اس کارٹم میں ہم بہت ہی سندر کاغس کے جربرا فول بنائیں گے ان کو بنانے کے لئے آپ کو تین الگ الگ آکار کے چوکور کاغس چاہیے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ لچیلی سٹراؤ ملنے والی سٹراؤ گوند شرٹ کے بٹن اور کینچی کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے آپ بڑے چوکوم کو لیں اس بڑے چوکوم کو آپ آدھی میں مولیں کھنڈ کے اوپر جسے کی ایک بڑا ترکون بن جائے اس ترکون کو آپ پھر آدھی میں مولیں اور پھر چوتھائی میں مولیں چوتھائی میں مولنے کے بعد میں آپ ایک بار پھر اسے آدھی میں مولیں اور چھو دیکھیں آپ کو ایک چھوٹا سا ترکون دکھائی دے گا آترکت ترکون اس کو کاٹ کر کے آپ فینٹ دے پھر آپ موڈل کو دوبارہ کھولیں آپ کو ایک مدر اکھا دکھائی دے گی اس مدر اکھا پر آپ دو تھوڑی سی کرفڈ لائنز بنائیں ترچی ریکھائیں بنائیں اور ان ترچی ریکھاؤں کو آپ کینچی سے کاٹ دیں اور جو بیچ والا حصہ ہے اس کو فینک دیں اب جب آپ کاغذ کو کھولیں گے تو آپ کو ایک آٹھ پنکھلیوں والا بہت ہی خوبصورت ایک فول جیسا نظر آئے گا اسی پرکار کے فول آپ مدہم اور چھوٹے کاغذ کے بھی بنائیں پھر تینوں فولوں کے بلکل بیچ و بیچ آپ تھوڑا تھوڑا سا گون لگائیں اب مدہم فول کو بڑے والے فول کے اوپر چھپکائیں اور چھوٹے والے فول کو مدہم فول کے اوپر اس بات کا دھیان رکھیں کہ پنکھلیاں ایک دوسرے کے اوپر جم کے نہ بیٹھیں پرکہ وہ تھوڑی سی چھتری بھی ہوں اس سے آپ کی فول کے اندر بہت رونک آئے گی اس کے بعد میں سب سے چھوٹے والے فول کے مد میں تھوڑا سا گون لگا کر کے ایک کالا شرٹ بٹن چھپکا دیں اس سے خوبصورتی میں چار چان لگ جائیں گے پھر ایک بلکل ملے والی سٹراؤ فلیکسی سٹراؤ میں دو کٹ لگائیں ان کو آپ فیحلا دیں جس سے کی چار پنکھڑی بن جائیں ان چاروں پنکھڑیوں پر آپ تھوڑا سا گون لگائیں کچھ انزار کریں گون کی سوکنے کا اور اس سٹراؤ کو پیچھے چھپکا دیں یہ بے ایک تم فول کی ڈنڈی بن جائے گی اس کو پکڑنے کے لیے دیکھیں کتنے سندر لگ رہے ہیں یہ جربرا کی فول آپ بہت سے فولوں سے چاہے تو ایک گلدستہ بھی تیار کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی